موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزس آمین علامہ اقبال اور سپین کی مسجد کرتبا سپین کے سفر کے دوران جو چیز علامہ اقبال کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کا باعث بنی وہ مسجد کرتبا تھی جو مسلمانوں کے سپین میں سات سو سالہ دور حکومت کے گواہ کے طور پر موجود تھی اور بڑی شان سے استعدہ تھی اس مسجد کو گرجہ گر میں تبدیل کر دیا گیا تھا علامہ اقبال نہ صرف اس مسجد کو دیکھنا چاہتے تھے بلکہ یہاں نماز بھی ادا کرنا چاہتے تھے لیکن رکاوٹ یہ تھی کہ سپین کے قانون کے مطابق اس مسجد میں ازام دینا اور نماز بڑھنا ممنوع تھا پروفیسر آرنڈ کی کوشش سے علامہ اقبال کوئی شرط کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنا کی اجازت دی گئی کہ وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی اندر سے دروازہ بند کر دیں مسجد میں داخل ہوتے ہی علامہ اقبال نے اپنی آواز کی پوری قوت کے ساتھ ازام دی اللہ اکبر سات سو سال کے طویل عرصے میں یہ پہلی ازام تھی جو مسجد کے دروگیوار سے بلند ہوئی ازام کے فارح ہونے کے بعد علامہ اقبال نے مسلح بچھایا اور دو رکعہ نماز ادا کی نماز میں آپ اس قدر رکعہ تاری ہو گئی کہ یہ وزاری برداشت نہ کر سکی اور سجدی کے حالت میں بے ہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تھونکو سے آنسو نکل کر ٹوخصاروں پر سے بے رہے تھے اور سکون قلب حاصل ہو چکا تھا جب آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو یہ کہہ ایک اشار کا نزل ہونے لگا حتیٰ کہ پھری دعا اشار کی صورت میں مانگی وہ اشار یہ ہے ہے یہی میری نماز ہے یہی میرا حضور میری نواوں میں ہے میرے چکر کالہو صبح اہل صفا نور حضور سرور سرخوش پرسوز ہے لالالب آوجو راہ محبت میں ہے کون کسی کا رفی ساتھ میں رہ گئی ایک میری آرزو میرا نشیمن نہیں درگہ میرو وزیر میرا نشیمن بھی تو شاخ نشیمن بھی تو تجھ سے گریبا میرا مطلعہ صبح و نشور تجھ سے میرے سینے میں آتش اللہ ہو تجھ سے میری زندگی سوزو تب دردو تاب تُو ہی میری آرزو تُو ہی میری جستجو پاس اگر تُو نہیں شہرِ ویران تمام تُو ہے تو آباد ہے جڑھ ہوئے کا حکو پھر وہ شراب کہن مجھ کو عطا کے میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے توڑ کے جام و سبو چشمِ کرم سا کیا دیر سے ہیں منتظر جلوتیوں کے سبو خلطیوں کے قدو تیری خدای سے ہے میرے جنوں کو گلا اپنے لئے لامکہ میرے لئے چار سو فلسفہ و شیئر کی اور حقیقت ہے کیا حرف تمنا جسے کہنا سکے رو برو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گیا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے اہبان والسلام